این میں کرونا وائرس سے مزید تیس افراد حلاق جبکہ دنیا بھر میں موزی مرسیم واد کی تعداد تین ہزار چھسو سے بھی زائد ہو گئی بھارت میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں مریضوں کی تعداد اکتس تک جا پہنچی اٹلی میں حلاق نے ایک سو اٹھالیس اور ایران میں ایک سو آٹھ ہو گئی جبکہ جنوبے کوریا میں بھی چالیس افراد کرونا وائرس کے باعث زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا وائرس کے خدشات کے باعث پاکستان کی جانب سے ایران سے ملحے کا سرہدی گزرگاہ بن جس کی وجہ سے مصنوعات سے بھرے چودہ سو سے زائد ٹرک تفتان بارڈر پر پھسے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاو کی روپ تھام کے لیے سعودی آرد میں مکہ مقرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی نمازِ عشاء کے ایک گھنٹے بعد سے نمازِ فجر سے ایک گھنٹے قبل تک روزانہ بند رکھنے کا اعلان کر دیا سن میں کرونا وائرس سے متاثر پہلا شخص سے احتیاب ہو گیا جسے جلد ہسپتال سے فارق کر دیا جائے گا ورزیر اعظم عمران خان کی معاملے خصوصی ورائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشی کاوان نے کہا مٹھی بھر خواتین عورت مارچ کے نام پر ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر رہی ہیں عورت مارچ قابل اطراز ناروں کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں فردوس آشی کاوان کا کہنا تھا عورت مارچ کے نارے ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہیں ایسے ناروں کی ہمارے مذہب معاشرے اور گھروں میں کوئی گنجائش نہیں صوبہ خیبر پختوں خامے مسلسل بارشوں کے دوران امارتوں کی چھتیں اور بیواریں گرنے کے واقعات میں دس افراج جان بہت اور تیرہ سے ساتھ زخمی لاہور سمیت پنجاب نے دو روز سے جاری بارشوں اور یالہ باری کی وجہ سے سردی واپس لوٹ آئی معروف کامیڈین واردہ کار اماناللہ لمبے عرصے کی علالت کے بعد انتقال کر گئے اماناللہ تین ماہ قبل گردوں پھپڑوں اور سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے جنہیں دوبارہ طبیعت بگڑنے پر لاہور کے ایک لیجی اسپتال میں جند روز قبل داخل کروایا گیا تھا جہاں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے کراچی کے علاقے ریزویہ سوسائٹی میں رہائشی امارت کرنے کے نتیجے میں چانبھاک افراد کی تعداد سولہ جبکہ چوبیس افراد اسپتال میں زیرے علاج ہیں ریزویہ سوسائٹی میں پانچ منزلہ رہائشی امارت کر گئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد مل بے دل ادب گئے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی تاہم تنگ گلیوں کے باعث اندادی کاموں میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سونے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا فی تولہ قیمت تیرہ سو روپے بھڑ گئی کراچی سراف انجیولرز اسیسییشن کے مطابق جنہ کو مقامی مارکیت میں سونے کی فی تولہ قیمت مزید تیرہ سو روپے اضافے سے پچانوے ہزار پانچ سو روپے ہو گئی جبکہ دس گرام سونہ ایک سو پندرہ روپے میں گہو کر اکیاسی ہزار آٹھ سو چیہتر روپے کا ہو گیا موسیقی موسیقی